نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے بلکتی ہوئی مائیں سہمے ہوئے بچے کولم نگار ہیں رضا علی آبدی اور آواز ہے تلہہ انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو کولم سروس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naisubah.org www.naisubah.org کبھی ہم کہا کرتے تھے کہ ہم نے تین جنگیں دیکھی ہیں کبھی کہتے ہم نے چار جنگیں دیکھی وہ جھوٹ تھا ہم نے وہ جنگیں دیکھی نہیں تھی وہ ہمارے زمانے میں کہیں دور دراز مہازوں پر لڑی گئی تھی مگر آج میرے کمرے میں آراستہ ٹیلی ویزن ہے اور میں اپنے پورے ہوش و حواظ میں جنگ دیکھ رہا ہوں گولے پھٹ رہے ہیں امارتیں گر رہی ہیں آگ لگ رہی ہے دھوا اٹھ رہا ہے یہ تو جانے پہچانے منظر ہیں مگر جو منظر کلیجہ نکال رہا ہے وہ جان بجا کر بھاگنے والی پریشان حال مائے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے سہمے ہوئے حیران و پریشان بچے ہیں ماں گھر کا جتنا سامان اٹھا سکتی ہے وہ اس نے گود میں بھرا ہوا ہے باقی سامان پیچھے دوڑنے والے بچے نے اٹھا رکھا ہے اتنا زیادہ سامان کہ وہ ماں کی انگلی تھامنا چاہتا ہے مگر نہیں تھام سکتا کبھی کبھی یوں لگتا ہے بچہ پیچھے رہ جائے گا اور ماں کو نہیں پتا کہ وہ کون سے مجمع میں روندھی جائے گی آج کی جنگ مہازوں پر نہیں لڑی جاتی آج کی جنگ کی آنچ ہمارے گھروندوں تک آتی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جنگ دیکھی ہے ہم نے انسان کو انسان پر ظلم توڑتے دیکھا ہے ہم نے بے آسرہ لوگوں اور سرہ سیما عورتوں کو چیخو پکار کرتے دیکھا ہے اور جو منظر کسی حال آنکھوں سے محف نہیں ہوتا وہ اس بچے کا دہشت زدہ چہرہ ہے جو سب کچھ دیکھ تو رہا ہے پر کچھ سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے کوشش کر رہا ہے کہ رونے نہ پائے مگر ماں باپ کو روتا دیکھ کر آخر وہ بھی پھٹ پڑتا ہے میں نے ابھی بچے کی جو کیفیت بیان کی کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے مگر سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے خدا جھوٹ نہ بلوائے بلکل یہی حالت ہماری بھی ہے کہ انسان نے کائنات تک کے راز جان لیے ہیں پر وہ خود انسان کو سمجھ نہیں پایا بھلا بتائیے لوگ اپنے یہاں ہتھیاروں کے امبار لگا رہے ہیں اس امبار میں نئے نئے اور پہلے سے زیادہ جان لیوہ ہتھیار شامل کرتے جا رہے ہیں مگر کس لیے دوسروں کو مارنے کے لیے جنگ چھیڑنے کے لیے جس کی بھٹی میں وہ خود بھی جھوکے جائیں گے عجیب مخلوق ہے یہ انسان بھی خدا جانے اسے اشرف المخلوقات ہونے کی سنت کس نے عطا کر دی ہے یورپ جو تہذیب کا گہوارہ سمجھا جاتا ہے جہاں وہ سفید فارم نسل بستی ہے جسے سب سے افضل منوالیا گیا ہے وہاں باروت کے ڈھیل لگے ہیں اور ہر جانب چنگاریاں سلگ رہی ہیں کہ ایک ذرا سا اشارہ پاتے ہی سارا سنسار پھونک دالیں مجھے سب سے زیادہ پریشانی اس نسل کی طرف سے ہے جس کے ذہنوں پر یہ خون خرابہ اپنی خراش چھوڑے گا ان بچوں کی نفسیاتی کیفیت کیا ہوگی جو اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ بربادی اور تباہی دیکھ رہے ہیں انگریزی میں لفظ ہے ٹراما وہ اس کیفیت پر صادق آتا ہے یہ اس گھاؤ کا دوسرا نام ہے جو عذیتناک منظر انسان کے ذہن پر چھوڑتا ہے جب میں نے ہوش سنبھالا یہ سن چالیس سے پہلے کی بات ہے دوسری عالمی جنگ چھڑی ہوئی تھی میرے چھوٹے سے شہر میں شہری دفاع یا سویل ڈیفینس کا نظام پوری طرح حرکت میں آ چکا تھا رضاکار دور دھوک کر رہے تھے خندکیں کھو دی جا رہی تھی اور سائرن بچتے ہی لوگوں کا خندکوں میں دبک جانا مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے سائرن کی آواز رضاکاروں کی سیٹیوں کا شور مجھ نو عمر لڑکے کے ذہن پر آج تک نقش ہے سوچتا ہوں کہ یورپ کی اس جنگ کی زد میں آئے ہوئے کمسن بچے ابھی تو بھاگ رہے ہیں آخر کہاں پناہ ملے گی اور کس چھت کے نیچے یہ سکون کی نیند سوئیں گے میں نے سن 65 کی جنگ بھی دیکھی ہے مجھے دہشت کے وہ سارے لمحے آج تک یاد ہیں سن 71 کی جنگ کے دوران ہم راتوں کو جاک کر اخبار نکالتے تھے اور اسی مصروفیت کے دوران سائرن بچتے تھے دشمن کے تیاروں کے سر پر آجانے کی آوازیں آتی تھیں اور ہم تیخانے میں چھپ کر پناہ لیتے تھے انسان کا ذہن اپنا کام کیے جاتا ہے جن منظروں کو چاہتا ہے محفوظ کر لیتا ہے بڑوں کی اقل پر یہ نقش اس طرح کے نہیں ہوتے ننے بچوں کے دل و دماغ پر ان کی نویت بلکل الگ ہوتی ہے سبت ہوتے وقت بچوں کو پوری طرح اندازہ نہیں ہوتا کہ اس منظر میں کون کس کی جان لے رہا ہے کون کس کے خون کا پیاسا ہے اور کون آخر چاہتا کیا ہے ویسے مانتا ہوں ان سوالوں کے جوابوں کا علم پوری طرح ہم بالغوں کو بھی کم کم ہی ہوتا ہے مگر پھر ہوتا یہ ہے کہ اچانک کسی رات نام پتہ بتائے بغیر نجانے کہاں سے چلتا ہوا کوئی انجانہ خواب نازل ہوتا ہے اور آساب کو جھنجوڑ دیتا ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی 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 موسیقی